اور جہاں تک سرک کا پرشن ہیں وہ تو بہت بشال ابھی چکا ہے پاکستان تو جر چکا ہے میمارست جرنی والے ہیں اور نپال میں تو کٹمنڈر تک آتے ہی جاتے ہیں اور اس کو ابھی پستار کر رہی ہیں ٹرمو اور سنان دونوں سرک کے مارک سے بہت اچھے طرح جر چکے ہیں جو جلہ اور نمچلہ دونوں کے پیچھے چار پانچ کلومیٹر کو چھوڑ کر کے اچھے سرک بند گیا ہے ایسا ان کا کہنا ہے سمپورن قبط کی چھتر میں اس سمیں قریب سولہ بہت پشال بیماندال ائرپورٹس کام کر رہی ہیں اس میں چار ایسا ہیں ابھی ہیں تو سیبل ائرپورٹ لیکن وہ کبھی بھی سینی کی ائرپورٹ میں استعمال کیا جا سکتے ہیں اور سمہ سے بارت کی سمہ سے نکٹ میں ہیں ابھی پانچ پیشال بیماندال نرمہ آدین ہیں آنے والے دو سال میں یہ بھی بن جائیں گے ایسا لوگوں کا کہنا ہے چین کی سکاری سنکھیا تو اپلاب نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں کی جو شود کرتا لوگ ہیں ان لوگوں کی شود گانسار اس سمیں طبط کی چھتر میں پیپرز ریبولوشن آرمی کا جو ریگولر ان کی سینی بل ہیں وہ اچھا لاک ڈیپلوئیڈ ہیں اور اردھ سینی کا سنکھیا کبھی برزی ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے طبط کی چھتر میں جو پرمانوں کی کچرہ کا جو دفن کیا جاتا ہے جس میں کبھی نگار دیتے ہیں کبھی سکار کرتے ہیں لیکن ہوں کی اپنے سکاری دستہ بیجوں کا امسار نائن تھے اکڈیمی کے پاس بیس سکوئر میٹر کی چھتر پورن روپ سے پمن کچروں سے پٹا گیا دیا گیا ہے یا انیس جولائی پچا نمے کی ان کی رپورٹ کے انسار ملتا ہے اور اس کے بعد یہ کار یہ روکا نہیں ہے پچا نمے کے بعد ہمیں کوئی ریکارڈ تو نہیں ملتے ہیں لیکن اس سے ہم انما لگایا جا سکتے ہیں دو آزر دس کی چودہ اپریل کو یوشو یا چیوندو میں بہت بشال بھوکم آئے تھے جس میں ادھکانش دیبادی جانتا تین ہجار کا آس پاس ہاتھا ہاتھ ہوئے تھے اس کو آج لوگ سنشے کر رہے ہیں کہ یہ سچ مچ پرکتک بھی پدا تھے یا یہ کوئی بناوٹ بھوچال تھے کیونکہ جو نئے نرمان کی پرکریہ جو چل رہے ہیں اس میں سارے تیبادی جانتا ان کو اس بومی سے بید اکل کر کے وہاں سارے چینیوں کو بسا رہے ہیں یا ان کی کاریالیں بن رہے ہیں اور جتنا ان کی سائدہ کیلئے سمپوروی وشوت سے سائدہ ملا تھا وہ لوگوں تک پہنچنی پا رہی ہیں اور اس سمیں ایسا لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ کوئی بھی اجادی کاری جو وہاں پر پہلے سی ہی رہ رہے تھے وہ ایک بھی اس دن وہاں پر نہیں تھے سب کئی بیٹھاک کی نام سے گئے ہوئے تھے اور تین پریٹک دل جو بیجین سے اور انہی ستھان سے آنے والے تھے ان دنوں کی آس پاس ان سب کو سارے بیوستہ ہونے کی باد وہاں آنے سے منہ کر دیا گیا ہے ایسا بھی سکچی مل رہا ہے تو اس لیے اب لوگوں کا اتنا بے بیابت ہیں کہ پرکرٹک کے آپدہ بھی کیا سکار کے اور سے یا دل کے اور سے نمیت کیا جا سکتا ہے یا ایسا ہونے کی سنبھاونا ہے اس کا کوئی نشجد روپس تو کچھ کہا نہیں جا سکتے ہیں لیکن ایک یہ موٹا موٹے روپ سے ایسا دکھائی دینے لگے ہیں مانا ماندکار کی چھیتر میں کہنا بہت کٹھنگ ہیں جہاں پر مانا ماندکار کا کوئی کانسپٹ ہو وہاں پر مانا ماندکار ہنن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کا کوئی بیچار کیا جا سکتا ہے جس دیش میں مانا ماندکار کی کوئی بیچار ہی نہیں ہے صدانت ہی نہیں ہے وہاں پر مانا ماندکار کی بات کرنا بیکار جیسا لگتا ہے اس سمیں جو بہت کٹھنائی سے سوچنائیں باہر آتے ہیں اس حصف سے جن لوگوں کا نام پتہ اور کب گیاب ہوا ہے کب آرسٹ ہوا ہے ایسا جانی والے آج کی تیتی میں 1312 میں ہیں یا 1312 میں راجنیتک بندی لوگ ایک بہت چھوٹے انش ہوں گے وہاں پر جتنا لوگ ہوں گے کیونکہ آدھیکانشتہ سوچنا ہم لوگوں کو نہیں مل پاتے ہیں تو یہ کچھ بندیوں میں نے آپ کی بیچار کے لیے وطمان ستھت سانسکرتی کی درشتی سے پریوارن کی درشتی سے آرتنیتی کی درشتی سے جیوانشلی کی درشتی سے باشا کی درشتی سے شیشا کی درشتی سے کیا چیز ہو رہا ہے اس کو میں نے آپ کے سمیں رکھنے کی پریاس کیا ہے اب اس سمیں ایک نئے سوچ اتپان ہوا ہے دو ہجار دس میں پرمپون دلیل لاما جی کی اور سے تیبت میں ایک صحیح مانے میں سویت کا جو چین کی سامویدان کی پر بیدان ہے اس کے اندر کیسا ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایک جاپن دیا گیا تھا اس جاپن دینے کے کچھ سبت کے انتر گت وہاں کے ایک بدوان مورو نام کے آدمی نے ایک بہت 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 نبند لکھا ہے جو سامویدان میں عرب سنکھکوں کی لیے سویت کا پر بدان دیا گیا ہے وہ غلط تھا اس کو ہٹا دینا چاہئے جیسا ہندوستان میں بہت سا عرب سمکھک لوگ رہتے ہیں تو ان کو کوئی راج نیتی کی سویت کا کوئی پر بدان نہیں ہے چین بہت ہو جانا چاہیے لیکن اس کے بعد سنشو دن بگارہ تو ابھی تک نہیں ہوا لیکن 2012 میں چل کر کی ان کے ان ایم ان ایم ورک ڈیبارٹمنٹ کی بند لکھا ہے وہ لگ بگ سکاری دستابیج منہ جا سکتے ہیں اس میں اس بات کو پناہ دورایا گیا ہے تو اس لئے بہت اشترز نہیں ہوں گی کہ نکٹ بہوش میں پرچلی سنبیدان کو سنشو دکھر کی جو السنکھ راشت لوگ ہیں وہ سب کو جو اس سنبیدان میں تتا قطط نیشنل ریجنل آرٹونومی کی دوستہ کو ہٹا کر سب کی سب ایک مشت میں چین کی یونی فارم اور ایک روپتہ کی سٹیٹ کی انترگت کر دیا جائے اس کا بھی کوئی بہت بڑا اشترز نہیں ہوں گے اتنا بات کہنے کے بعد اب اس سمیں تبت کی پریست کتنا آسینی ہو گیا ہے اس کا انمان آب کی وال فیبوری دوہجار نوز لے کر کے اپرل دوہجار بارہ تک اس تین برز کی آوادی میں چھتیس لوگوں نے آتما دہا کیا ہے چھتیس لوگوں نے آتما دہا کرنے کا ارث یہ ہے کہ وہ جیوان اور مرتو میں سے مرتو کو جیادہ سرر اور سگم سمجھ نیکی بیوشتہ وہاں پر آ چکے ہیں ایک یہ درشاد ہے بہت زیادہ بیاد دینی کے آوشکتہ نہیں ہیں ان لوگوں کی نرنے اور کاریے سے وہاں کی ورطمہ پریشت کیسا ہو کیسا ہیں یا کیسا رہا ہوگا یہاں انما لگا سکتے ہیں اور ایک دوسرے بات یہ جو چھتیس آدم تا ہوا ہے اس میں سب برے عمر والا ایک آدمی چوالیس برس تھے دوسرا آدمی چالیس برس تھے ان دونوں کو چھوڑ کر باقی سب بائی برس بائیس برس کی نیچی نیچی کا ہے سب برس کم عمر کا ہے سترہ برس کا تو یہ جو یوک برگ ہیں جو تتا کتت چین کش حاصن میں جنم لے کر وہاں سے شکش پا کر وہاں رہے رہی ہیں ان لوگوں کا ایسا نرنے جس نے سوادین تبت کی پرستی کو کبھی دیکھے نہیں تھے اور نہیں کیے تھے اور سب لوگوں نے جنم دیا تھا تو ان کا ایسا بیوشتہ ہونا ایسا نرنے لینے میں مجروح ہونا وہاں کی ورطمہ پرستیت کا ایک بہت بڑا سکچی ہے ایسا میں منتا ہوں جو میں نے چھتیس آتما دہا کرنے والوں کی جکر کیا تھا او میں سے ایک نیوی ایسا پریاس نہیں کیا آپ نے ساتھ کوئی دوسروں کو ہنی پہنچیں تو یہ آہینسہ کی پرتی پرتی بد تھا اور پورن سمرپیت کی جو باونہ ہیں یہ ہمارا سادنہ کا مول بندو اور ادارشیل ہیں اور اس کے اوپر جو نرن پرتا ہم سادنہ کو سمپورن روپ سے ناکیول شریرک ہنسا آپ تو منسک اس طر پر ڈویش اور اکروت کو سماپت کر کی ایک سائی ستیگرہی کا ارہت امپرابت کر سکھیں تو طبط کی سمسیا کا نشتر سمادان ملے گا ایسا میں مانتا ہوں اور اس میں آپ سب وشیش روپ سے گاندی کی آمجی جو گاندی کی صدان تم پر بسواز رکھتے ہیں اس کے اچارن کرتے ہیں وہ ہمارے وشیش بل ہیں ہمارے وشیش سیعیو ہو سکتا ہیں آپ لوگوں کے عشرباد سے آپ لوگوں کے سیمت سے آپ لوگوں کے سمر تھن سے وشیش کو ساتھیوں پریرنہ نہیں ہوتی کہ کچھ اس میں جوڑا جائے اس میں جوڑنے جیسا مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے پر اتنی اچھا جرور ہوتی ہے جو میں بہت ورشوں سے محسوس کرتی رہی ہوں کہ تبت کی اس تراثدی نے بھارت کو کیا دیا ہے تراثدی کا انش آدھرنی رین پوچھے جی نے سامنے پیش کیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے ساو دھان بھی کیا ہے نیپال بھارت پاکستان تبت میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا کیا پر ہمارے دیش پر ہوگا یہ ہم انمان لگا سکتے ہیں اور کچھ تو ہونے لگا ہے جی سا کی مجھے بہت پردیکش جانکاری نہیں ہی ہے لیکن جیسا کی اب محسوس ہونے لگا ہے ہمارے اتر پورو میں برمہ پتر ندی اور اس کی سہائک ندیوں کی ستھیتی کو دیکھ کر لیکن ایک بہت بڑی جنسنخیہ کا اپنے دیش کو چھوڑ کر دوسرے دیش وں میں بکھر جانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتحاس کی ایک بہت کٹو گواہی ہے بہت کڑوا سواد ہے اتحاس اور سب سے کڑواہت یہ ہے کہ بہت دیشوں نے پوری دنیا کے دیشوں نے جہاں جہاں بھی یہ لوگ گئے ان کو ستھان دیا پیار سے بھی ستھان دیا یہ تو بہت اچھی بات تھی پر واسطوں میں جو ای اس راشت پر جو ای اس سنسکرتی پر جو ای ان مانو پر ہوا اس کے لیے کوئی صحیح قدم نہیں اٹھایا ایک آدھی شتا دی بیت گئی اور آج بھی لگتا ہے کہ کیوں نہ اٹھایا جائے کیوں چکر رہنا چاہئے ہم سب ساکشی بھی ہیں اور ہم سب انیائے کے ساتھی بھی ہیں ہم نے انیائے کا ساتھ دیا ہے ہمارے دیش نے ہماری لوگوں نے ہماری سرکاروں نے کیونکہ بھارت نہیں پوری دنیا کے تو یہ مجھے محسوس ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے اور آج ہی میں پبلک لی اس بات کو کہہ رہی ہوں کیونکہ آج میں سوار ان پوچھے جی سے اس کے بارے میں بات کر چکی لیکن بھارت کو فائدہ بھی ہوا اور وہ فائدہ ہے کہ اہمسا کی ایک پرکریہ کتنی گہرائی سے پرمپاون دلائی لاما نے اور اپ جیسے سبھی سہیوگیوں نے کتنی دھائر سے اس کی سادھنا کی ہیں مجھے تو یہ خیال نہیں آتا کبھی بھی ان کی وانی میں اس بہت بڑے انیائی کے پرتی کوئی دویش کا بھاو یا کس دویش کی وچن نکلے ہو یہ بہت سیکھنے کی بات ہے ہم لوگوں کو ہم سماز کو یہ بہت سیکھنے کی بات ہے اور یہ انہوں نے سوہم سے کر کے دکھایا ہے اپنے مددوں کے لیے اور سوہم اپنے جیون کے لیے تو مجھے جب شاید جب پچاس ورش ہوئے تھے تو تب ایک کلینڈر یا کچھ ایسا نکلا تھا جس میں لکھا تھا we are thankful to india تو میں نے کہا کہ نہیں ہم کو کہنا چاہیے we are thankful to you آپ آئے اور ہم کو سکھا گئے میں جب سامنے بہت بات کرنے کی جورت نہیں ہے پر میں جب رین پوچھے جی کہ ادھے وسائی کو دیکھتی ہوں ان کے سیکھنے کی طاقت کو دیکھتی ہوں کتنی بھاشایں سیکھ لیں یہاں آ کر کے ہم شاید اتنی کوشش کبھی نہیں کریں گے کتنا جیان کتنا ادھے یہاں کے گرنثوں کا اور اپنے گرنثوں کا تو ہے ہی اور کتنا کمانڈ اس پر لے گیا تو یہ یہ سب چیزیں یہ سب گون ان لوگوں کے وہ ہم کو ملے یا ہم ہم سامنے پرستو تھو ہم نے کتنا لیا کتنا نہیں لیا تو ہم پر نیر بھر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو ان کے پرتی دھنیواد آبھار ماننا چاہیے اور میں آج بھی کہتی کہ ہم کو جو کچھ آپ نے آج بتایا ہم اس کے لئے بہت آبھاری ہیں ایک نٹشل میں کس طرح سے ساری باتوں کو سمیٹ کے آپ نے ہمارے سامنے پرستو کیا یہ ایک بہت بڑی کلا بھی ہے اور ایک بہت بڑا گون بھی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم یہ آئے تو ہم تھوڑے سو بھاگیا والی بھی بنے ہم نے کچھ احمسا کی دشا سمجھی اور یہ ضرور ہے کہ ہم کچھ دوشی بھی بنے ہیں اور وہ دوشی ہے کہ اعنیائے کا پرتکار صحیح طریقے سے ہم نے نہیں کیا اس دنیا نے بھی نہیں کیا کسی نے نہیں کیا اور آج بھی ایک چھنوٹی ہے ہم سب کے سامنے انسان کے ناتے ہم سب کے سامنے بس تو اتنا ہی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہوں آپ بہت لمبے سمیں تک بڑے دھائری پوروت سنتے رہے اس کے لئے آپ کا بہت آبھار بانت ہوں دھنیت سوچنا آدھرنی رین پوچے جی کی سممان میں گاندی سان تک ست ست سمار سمار کے بعد ایک بہت بھی رکھا ہے آپ سب لوگ اس میں سادر آمن تک ہیں اب میں رمیش سرماجی سے آخر کرتا ہوں کہ دھنی واد گیابید کریں سری رمیش سرماجی سدھے پروپسر سامدھون رمپوچے جی آدھیا جی منچ پراس ان گاندی بریوار کے وریش اور بھائی اور بہنوں سنکوچ پروپسر کم ہو جاتا ہے جب پروپسر ایک اکتت ہو جاتا ہے اور جب پروپسر کے سدھے اکتت ہو جاتے تو اکت اکت ہو جاتا ہے پروپسر ساہد ہم نے اسی اکت سو کو منایا ہے ہم نے عوی نندن نہیں کیا جب سب سدھے پروپسر سماج کے ملے تو جب پروپسر پروپسر ملتے تو اپنے آپ ہی سہستہ سے ایک اتصو بن جاتا ہے اسی اتصو کا درسن آج ہم سب کو ہوا ہے یہ کوئی سوچا سمجھا ابhinندن کرنا ہے ایسا سوچ کر کر آنی اس لئے سنکوچ کے ساتھ نہیں سہستہ سے سوچ کر کر ہمیں اچھا لگے گا مطر ہمارے کہا ہو تک لڑو اور دو دو پروسر صاحب کو سننا ہی اپنے آپ میں بڑی بات ہے مگر اس افسر کو ہمارے پریوار کے وریش ساتھی بھائی شرید دت جی نے دگنا بڑھی بنا دیا سونے پہ سواگ لگا دیا اپنی ایک پستکہ کے روپ میں ایک پست پرکٹ کر کر اور اس کا لوکار پر ہوا اس سے ہماری خوشی اور بھی زیادہ ہوگی ہمارے اس ہینسک پریوار کی اس دھارہ کو ہم چاہتے کہ بہتی رہے بڑھتی رہے آگے چلے اور یہی ہمارا سب کا ملا جولا کار کر موس سکتا ہے مطروں من میں دو باتیں ہیں ہم اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھیوں کو ایک یاد ہوگا آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں صرف 14 نومبر 1962 میں سنسد نے ایک سر سمتی سے پرستا پاس کیا تھا آج بحیث چل رہی ہے کوئی کہتا ہے جنتہ سروت کوئی کہتا ہے کہ لوگ سروت اس سروت سنسدہ کو یاد دلانا چاہے کہ انہوں نے سر سمتی سے کہا تھا سہہ ہستیت اور پنچ سیل کے سدھانت کا اُلنگن کرنے والے لوگوں کو آکرمن کاریوں کو جب تک ہم اس سمات سے بھار نہیں کر سنسد سروت ہوتے ہوئے بھی اگر یہ سر سمتی کے پرستا پر دھیان دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھارت سرکار بھارت کے ناغرکوں کو اس طرف تھوڑا سا وچار کرنا چاہیے دوسری طرف یہ صحیح ہے کہ جو گھٹن ہو رہی ہے اس گھٹن سے تھکان اور نراثہ نکلتی ہے مگر یہ مجھے لگتا ہے کہ پورے ہمارے ہنسک سماج کی بھاؤنا اچھا اور ایک نشتہ ہے اکھ ہم اس منچ سے ریمپو جی کے ماد یم سے اور جو طبت کے ساتھی آئے چاہی آچاری سی فنش کو بھاگی ساتھی ہیں بیورو کے ساتھی ہیں بھاگی مطر بیٹھے ہیں ایک سندیز ہمارے طبت مکتی ساتھنا کے ستیاغریوں کو ان کے ناغرکوں کو کہنا چاہتے ہیں کرپیا آتم دھا کا کشت راستہ نہ اپنائیں اس سے ہم کو بہت پیڑا ہوتی ہے جو سمرتک ہیں ان کے بھی دل دھدکتے ہیں ان کو بہت برا لگتا ہے کتنا برا لگے گا کہ ہماری پریوار کا کوئی بھائی اور بہن جب ہم سے اس طرح سے بچھڑتا ہے وہ درد وہ پیڑا ہم سب کو بھی ہوتی ہے اور دیس اور دنیا کے بہت سارے لوگ اس پیڑا میں اپنے دنگ سے آپ کے ساتھ ہیں کرپیہ یہ آتم دہ کا راستہ کس طرح سے روکا جائے یا رکے یہ من کی ایک بھاؤنا ہمارے پورے پریوار کی ہے یہ ہم اس آبھار کے ٹائم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہمیں پرماتما ساتھی دے ہم ٹبت مکتی ساتھنا کے لئے اور سسکت دھنگ سے ڈٹے رہیں کھڑے رہیں چلتے رہیں اور جیت جائیں مگر یہ راستہ کچھ اٹھ پٹا سا لگتا ہے اس پر ویچار کرنا چاہئے کیونکہ ٹبت مکتی ساتھنا کا راستہ ستی گھرہ کا راستہ ہے مکترو اب میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم تو پریوار کے لوگ ہیں چودویں دلائی لاما جی کے ساتھ کئی تاریخیں تبت کے ساتھ کئی تاریخیں جڑی ہیں چاہے وہ چار دسمبر ہو چاہے دس مارچ ہو انیس سو پچاس اور انیس سو انس سٹھ ہو ان کی اچھی کھٹی میٹھی یادیں ہم سب کے مدھ میں ہیں مطر ان تاریخوں کے مہتو کو سمجھتے ہوئے ہم سب مل کر ایک اہین سک سماج کے ایک اہین سک پریوار کو بنانے میں جو تبت اور تبت مکتی ساتھ نا کا جس گہرائی سے جس سار گرفی دھنگ سے پروسر تو ہم کو ملنے ہی والا ہے ان کے ادھیان کو اور اس کو ہم پہلے سے جانتے ہیں پر سانتی پتر سٹان میں ان کا آنا جانا اور ملنا ایک پریوار کے ناتے ہوتا ہے اس لیے میں ہردے سے دیردت جی کا پروسر صاحب کا ہمارے سنچالک منڈل کے جو ورش